اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو نماز پڑھا کریں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تابت دیں اچھا دوستہ یہ میں کچھتا سنکھیا جو ہے نا وہ میں بنا رہا ہوں تو یہ تقریبا مجھے دو سے ڈائی کینٹے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کا نقضہ یہ دیکھیں جر رہا ہے ابھی ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں سے تین نکلنا ہے ٹھیک ہے اس کے بیجوں سے ٹھیک ہے یہ ارنڈ کے بیج ہے ٹھیک ہے اچھا کسی دوست نے نا مجھے آج میسج کیا تھا تو وہ بورا تھا کہ بھائی صاحب اگر اگر ہم اس کا یہ ارنڈ کے بیج کا چھلکہ نہیں اتارتے ہیں تو پھر تو اگر بھائی صاحب آپ اس میں چھلکہ نہیں اتارتے ہیں تو آپ اس میں پھر سو گرام ارنڈ کے پھر بی لے لیں ٹھیک ہے اگر آپ نے چھلکہ نہیں اتارنا ہے کہ آپ کو چھلکہ اتار میں دیکھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سو گرام آپ لے لیں تو پچاس گرام اوپر رکھ دیں پچاس گرام نیچے رکھ دیں اور اس کو چٹلی بنا کر اچھے طریقے سے تو پھر آپ نے یہ ڈلی بیچ میں رکھ کر تو یہ ڈانی تھی یہ میری نو گرام کی ڈلی تھی ٹھیک ہے تو ابھی تو اس کو جب میں نکالوں گا تو پھر اس کا وہاں ویٹ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دعا نکر رہا ہے تو آپ نے آنکھوں پر جو ہے نا وہ اینک وغیرہ وہ ڈال کر تو پھر اس کے سامنے ماسک لگا کر تو پھر آپ میں بیٹھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کوئی کھلی دار جگہ پر یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے نہیں انگر میں یہ کہیں کوئی کرتا کیونکہ اس میں سے جو دعا نکلے گا وہ اوپر کا اوپر ہی اٹھتا رہے گا ٹھیک ہے تو پھر یہ گلدی بہت گندی سی اسمیل آئے گی سنڈے کی بھی تو یہ میں دوسری بار یہ عمل کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک دفعہ میں نے اس کا عمل کر دیا ٹھیک ہے تو میری ڈالی پوری تھی اب بھی پھر میں نکال کے ویٹ کروں گا پھر دیکھوں گا کہ یہ اس کا بھی وزن بڑا ہے یا اترائی ہے ٹھیک ہے تو اڑنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ سنکھی آباز لوگ کو جو ہے نا وہ اڑا دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر کہ ایک دو ڈائی گرام تین گرام جو ہے نا وہ اس میں سے ہی اڑا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اتنا لمحہ پروسیزر نہیں ہے تو جو بھی اس کو بنائے گا تو یہ بہت ہی اکثیر ہے ٹھیک ہے نا اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے ٹھیک ہے نا اس کو اس میں گندق میں کم مشرن آ جانا ہے آخر میں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ اس کو گندق سے پہلے اور آگے لینا چاہتے ہیں نا تو وہ بھی آگے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ پھر اگر اس کا تیل پلا دیا ارنڈی کا اور دنیا اور دوسرا جو ہے وہ دارچینی کا تو جن دونوں کو جب آپ نے اس کو تیل پلا لینا ہے چار چار دفعہ سب کا تو پھر آپ اس کو جو جمال گھوٹے کے بیج ہے نا آپ اس کا بھی اگر آپ اس کو جمال گھوٹے کے بیج لے لیں ٹھیک ہے تو اس کی آپ گری جو گری لینی ہے تو اس کا چھلکہ آپ نے لازمی اتارنا ہے ٹھیک ہے نا اگر چھلکہ آپ نہیں اتارتے ہیں تو پھر وہ آدھا تو وہ چھلکہ ہی پی جائے گا آپ کا ٹھیک ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو جو نا پھر وہ بھی سو گرام وہ ہر دفعہ چار بار آپ کو سو سو گرام وہ چاہیے ہوگا جمال گھوٹے کے بیج ٹھیک ہے تو اگر آپ جمال گھوٹے والے بھی اگر کر لیتے ہیں تو پھر یہ اور زیادہ کسیر ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ پھر آپ نے اس کو تین چار تیل پلا دینے ہیں ٹھیک ہے اور آخر میں آپ نے جو نا وہ اس کا گندک کا تیل پلانا اس ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ گندک جب دردڑا کر کے اور اس کو بھی دردڑا کر کے ہم جب کپ میں ڈالیں گے تو یہ اس میں بالکل جذب ہو جائے گی ٹھیک ہے جب یہ پگلے گی تو یہ سملفار جو نا یہ اس کا تیل جو نا وہ چوسنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ کینسر تک کے روگوں کو بماری کو آپ اس سے ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی سمجھ سے ٹھیک ہے تو یہ مصفہ کون بھی ہے تو جن دوستوں کو پٹوں کے نیچے چتڑوں کے نیچے ٹھیک ہے نفس کے وہ گولیوں کے نیچے دانے نکل آتے ہیں اس کو بگندر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے نا تو نکلتے ہیں اور خود بخود پھڑتے ہیں اس کو صاف کر دیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں پھر نکل آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ یہ بھی بہت گدی بماری ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ جو ہے نا وہ ایک میسیج کیا تھا آدمی نے کہ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں تو اس میں آپ نیلے تھوتے کا کشتہ لے لیں ٹھیک ہے نا تو وہ آپ اس کو دو ٹیم دیں ٹھیک ہے تو نیلے تھوتے کا کشتہ جو ہے نا وہ بھی میں کسی دن آپ کو بنا کر دکھاؤں گا بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو وہ بھی آپ بنا لیں تو ایک خوراک اس کو شاہ میں دے اس میں ایک ایک کوکھ جو ہے نا آپ اس کو کیپسل میں بڑھ کے دینا اور کیپسل میں ایک 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 کوکھ جو ہora آپ نے تنبے کا ڈالنا ٹھیک ہے 우리가 آپ نے کی کاکھ ڈالنا اور نیلے تھوتے کا وہ کشتہ دینا اور ایک کوکھ جو ہے نا آپ نے اس کا ڈالنا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سیمبل فار کا آپ کشتہ کر کے اچھے طریقے سے تو آپ اس میں یہ یہ کوکھ جو کہنا اس کو ڈال کر دو سو میلی گرام آپ نے کشتا توتیا اسے کشتا توتیا میں بولتے ہیں نیلے تو تکا بولتے ہیں تو کشتا توتیا آپ نے دو سو میلی گرام کیپسل میں بھر کر اور ایک کخ تنبے کا اور ایک کخش کا اسے ملفار کا تھی کہ آپ نے ڈالنا دو ٹیم مریض کو آپ جو ہے نا اس کو خراغ دیں ہلکا سا صبح ناشتا کرنا نا اس کے بعد اس کو تقریبا دو گلاس دو تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو ایک کیپسل دینا ٹھیک ہے تین گھنٹے اس کو کچھ نہیں دینا بعد میں آپ نے اگر اس کو پیاس لگے تو دودھ ہی دینا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ آٹھ سے دس دن کے اندر اندر اس کا یہ مرض ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائے گا اگر ختم نہیں ہوگا تو پندرہ خوراکے آپ اس کو مکمل دے دیں تو پندرہ سولہ دنوں میں آپ کا مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پہلی دوسری خوراک میں ہی نا اس کے یہ بکندر جو ہے نا یہ چھوٹے ہونے شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ مکمل اس کو رام ہو جائے گا یہ یہ جو ہے نا یہ کستہ سنکھیا یہ مسافہ خون ہے ٹھیک ہے یہ خون کے جتنے بھی روگ ہیں جتنے بھی پرابلم ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اس کا ایک استعمال کریں تو یہ بالکل جو ہے نا وہ خون صاف کر دیت تک ہے تو یہ میں پروسیزر آپ کو میں اس لیے دکھار ہوں کہ کچھ کچھ دوست پر بولتے ہیں کہ آپ نے پنا ہوا دکھایا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا دوسرا پروسیزر ہے اس لیے دکھارا ہوں چुٹ چھوٹے置یو کہ میں یہ ارنڈی کا ابھی پروسیزر مکمل کر لوں گا نا جب ٹھیک ہے تو جب میں ڈالی نکالوں گا پھر آپ کو ڈالی دکھا دوں گا ٹھیک ہے دلی نکالنے کے بعد پھر میں آپ کو آخری دفعہ اس کا جو پروسیزر چل رہا ہوگا نا وہ پوڈر والا ٹھیک ہے جنہیں کہ دنیے والا جو بعد میں اس کا چلے گا نا پروسیزر وہ اس میں میں جب آخری پوٹھش کی دید دے رہا ہوں گا نا کپ میں تو وہ ماں کو دخاؤں گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں پھر اس کو جمال گھوٹے کا بھی میں پھر اس کو پانی تیل جو ہے نا بھی لازمی پیاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ بالکل یہ آسا آسا جلے گا یہ کم کم جو نا آٹھ سے دس گھنٹے یہ نودہ جلے گا ٹھیک ہے تو پریشانی ہو نا یہ نہیں کہنا کہ یہ جر نہیں دا جر نہیں دا یہ دتنا مدم مدم اس کا یہ تین نکلے گا ویسے ویسے یہ وہ جو سنکھی ہے نا اس کا تیل پیئے گا ٹھیک ہے نا تو جتنا تار اس کی وہ ڈلی رہے گی اتنی زیادہ زودہ سر ہوگی ٹھیک ہے تو آپ اسے بنائیں اور اس سے آپ فیدہ اٹھائیں شکریہ اللہ شکریہ موسیقی شکریہ